ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا اپنے چنل اگزام ایزاون پہ تو اگر پھر سے میں حاضر ہوں 25 مائی 2020 کے ایمپورٹن ایوینڈز کے ساتھ آپ ویڈیو کا ایسپلینیشن دھیان سے دیکھیں جو کہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو دو کوششنز کے جواب دینے ہیں آج کا پہلا کوششن ہے ربائی نے ایکزیم بینک کے لیے کتنے ایماؤنٹ کا لائن آف کریڈٹ ایناؤنس کیا ہے تاکہ انڈیا کے فورن ٹریڈ کو فنانس اپلد کروایا اس کے تو ریشنٹلی آر بیائی نے 15,000 کروڑ کا لائن آف کریڈٹ اپلد کروایا ہے ایکزیم بینک کو تاکہ اس سمجھ جو فورن ٹریڈ میں سورٹے جارہے ہیں لیکوڈیٹی کی ایکزیم بینک اس کی پورتی کر سکے تو یاد رکھے گا 15,000 کروڑ کا لائن آف کریڈٹ ایکزیم بینک کو دیا گیا ہے آر بیائی کے دورہ میں بتا دوں آپ کو خوش دنوں پہلے ہی آر بیائی نے سیم ایماؤنٹ کی گوشنا کی تھی سیڈ بی کے لیے تاکہ وہ ایم 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 ای سیکٹر کو ری فنانس اپلد کرواس کے بینکوں کے تھو تو سیڈ بی ہو یا ایکزیم بینک دونوں کے لیے آر بیائی نے 15,000 کروڑ کی ہی گوشنا کی ہے تو آپ یاد رکھتے ہیں آسانی سے بات کرتے ہیں ایکزیم بینک کی ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک آف انڈیا 1982 جنوری میں اس کی استحامنہ ہوئی تھی اور 1982 کے ہی جولی میں ناباڑ کی استحامنہ ہوئی تھی اس سمیں ایکزیم بینک کا ہیٹوارٹر کہاں ہے تو ہیٹوارٹر ہے مومبائی میں ایکزیم بینک کا اور ورطمان میں سی ایو کون ہے ایکزیم بینک کے تو سی ایو ہیں ڈیویٹ رسکین یہ ایکزیم بینک کے سی ایو ہیں آپ اتنا یاد رکھے گا لاست یہ میں بتا دوں آپ کو ایکزیم بینک کی آرہیزڈ کیپٹیل گورنمنٹ آف انڈیا نے جیسے ہیں امانٹ کا لون نہیں لے سکتا ہے اور ایکزیم بینک جتنے امانٹ کا لون لے گا ربی سے صرف اتنے پر ہی انٹرسٹ پی کرنا پڑے گا اس کو اور ایکزیم بینک کسی بھی سمیں ربی سے اپنی لائن آف کریڈٹ لیمیٹ کے تحت اتنا لون لے سکتا ہے پیاد رکھے گا نیچ کوششن ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اپی کلچر سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لئے کتنے امانٹ کی گھوشنا کی ہے تو ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے 500 کروڑ کی گھوشنا کی ہے اپی سیکٹر اپی کلچر سیکٹر یعنی مدھکی پاول چیتے کو بڑھاوا دینے کے لئے میں تعددوں اس سمیں لاؤڈونگ چل رہا ہے تو فارمنگ ہو یا اگری کلچر سیکٹر ہو سب ہی پرہاویت ہو رہے ہیں آت مربھر بھارت ابھیان کے تحت کافی ساری گھوشنا کیے گئی ہیں وہ ہماری لیکچر پینڈنگ ہے 31 ماے تک میں سارے اپلوڈ کر دوں گا اس میں آت مربھر بھارت ابھیان سارا کمپٹیٹ ہو جائے گا حالانکہ ابھی میں بات کروں تو 500 کروڑ روپیز کی گھوشنا کی گئی ہے اگری سوری اپی کلچر سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لئے کچھ دن پہلے ہی یعنی 28 ماہ کو ورڈ بی ڈے یعنی ویسو مدھمکھی دیوز بھی منایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اتایا تھا بی مدھمکھی دیوز کا تھیم بھی تھا جو آپ کے یہ 500 کروڑ کی گھوشنا کی گئی ہے اس میں لبھگ دو لاکھ جو مدھمکھی پالک کرتا ہے ان کو فائدہ ملے گا اور پرتیک کو 25,000 کی help provide کی جائے گی تاکہ ان کا اپی کلچر کا کار آسانی سے چلتا رہے اور لاوگڈون کے دورہ پروحابیت نہ ہو تو آپ یاد رکھے گا recently گورنمنٹ آف انڈیا نے اپی کلچر سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لئے 500 کروڑ کی گھوشنا کی ہے اور اپی کلچر سیکٹر کس منسٹری کے انترگر آتا ہے اگری کلچر منسٹری کے انترگر آتا ہے کون منسٹر ہے اس میں نارین سنگھ ٹومر نرخ خوشنا ہے آپ کو اتا آنا ہے رہیسٹی14 اور رہیسٹی18 یہ ویٹ کی alternative variety of dwarfing gene ہے یعنی ویٹ کو جو gene dwarf کرتا ہے باہنا مناتا ہے اس کی alternative varieties ہیں رہیسٹی14 اور رہیسٹی18 آپ کو اتا آنا ہے کس کے دورہ ان دو genes کی variety کو discover کی گیا ہے تو recently اگرکر institute of india جو کی پونے میں اس دیت ہے رہیسٹی14 اور رہیسٹی18 نامک دو dwarfing gene کی variety کو کھوجا ہے جو گہوں میں پائی جاتی ہیں اور کون سے گہوں میں پائی جاتی ہیں تو دیورم دیورم ویٹ میں اس کو آپ پاسٹا ویٹ یا پھر مایکرونی ویٹ بھی کہتے ہیں اس میں یہ دونوں varieties gene کی کھوجی گئی ہیں آپ gene کی دونوں varieties کا نام یاد رکھیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں گے یہ ویٹ کے dwarfing gene کی variety ہے رہیسٹی14 اور رہیسٹی18 بات کریں اگرکر research institute کی تو پورے مستط ہے اور department of science and technology کے انترگت یہ ایک autonomous body ہے اگرکر research institute جو dwarfing gene ہے ویٹ کا اس کی دونوں varieties کا آپ نامیں رکھیں گے رہیسٹی14 اور رہیسٹی18 نیچ کوشن ہے commonwealth day کس date کو observe کیاتا ہے تو پرتیک ورس 24th may کو commonwealth day سارے commonwealth nation دورہ منائی آتا ہے 24th may کو ہی کیوں منائی آتا ہے کیونکہ 24th may 1819 کو queen victoria کا جن ہوا تھا تو ان کی birth anniversary کو پرتیک ورس celebrate کرنے کے لیے سارے commonwealth nation commonwealth day مناتے ہیں 24th may کو آپ اے رکھے گا بات کریں اگر commonwealth کی تو دیکھئے وہ سب ہی country جو commonwealth کلاتی ہیں جہاں پر کبھی نہ کبھی british sarshan رہا ہے یعنی کبھی نہ کبھی وہ british empire کا حصہ رہی ہیں آپ اے رکھے گا اور commonwealth جو group ہے جو ورطمان commonwealth group ہے اس کی ستھاپنا 1949 میں ہوئی تھی ہیڈکورٹر کہاں اس کا لندن میں ہے اور اس میں total member 54 ہیں کچھ دن پہلے مالدیب جو ہے commonwealth سے الگ ہو گیا تھا حالانکہ ورطمان میں مالدیب پھر سے commonwealth member کے طور پر جڑ گیا ہے نئے question دیکھتے ہیں recently india اور bangladesh نے کتنے ports of call کے لیے agreement پر sign کیے ہیں recently بھارت اور bangladesh نے 5 ports of call کے لیے agreement پر sign کیے ہیں india کی طرف سے جو high commissioner ہے bangladesh میں ریوہ گانگولی ریوہ گانگولی نے اس agreement پر sign کیے ہیں تو ports of call کیا ہوتا ہے اس نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جو ports call پر اپلابد کروائی جا سکے ہیں یعنی کی ضرورت پڑھنے پر جو ports ہمارے کام آ سکے ان کو کہتے ہیں ports of call تو اس میں کیا ہوتا ہے دونوں country سے pair decide کیا آتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر آپ ہمارے ہاں کا یہ port آپ use کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاں کا ہم یہ port use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے india اور bangladesh نے اپس میں agreement sign کیا ہے اور 5 ports ہمارے ہاں سے 5 port bangladesh کی طرف سے تو یہ ports of call available ہوں گے جروت پڑھنے پر دونوں countries کو پہلے ہی انڈیا اور bangladesh کے بیچ میں 6 ports of call available تھے اب 5 ports of call اور available ہو گئے تو اس طرح سے india اور bangladesh کے بیچ total 11 ports of call available ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ریوہ گانگولی نے دو پروٹوکال roots کے لئے بھی sign کیا ہے یعنی پروٹوکال آدھاریت راستے بھی انڈیا اور bangladesh کے بیچ میں indian government اسے لئے انڈیا اور bangladesh نے آپس میں protocol roots پر sign کیا ہے آپ پیاد رکھے گا بات کریں اگل bangladesh کی تو یہاں مائپ میں دے سکتے ہیں اس کی capital کیا ہے ڈھاکا ہے اس کی currency ٹکا ہے آپ پیاد رکھے گا اس کی PM ہے سیکھ حسینہ جی کافی famous ہیں کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں ایکزام میں president ہے عبدالحامیج جی world کی first country ہے bangladesh جو recently چرچہ میں اس لئے تھی کیونکہ اس نے covid-19 کو combat کرنے کے لئے artificial intelligence technology کا use کیا تھا تو ابھی دیکھے گیا recently انڈیا اور bangladesh نے آپس میں five ports of call کا agreement sign کیا ہے next question ہے united nation نے kudol initiative کو top 10 initiative of world میں select کیا ہے جو covid-19 سے fight کرنے کے لئے use کیے گئے ہیں آپ کو تنہا kudol initiative بھارت کے کس راجے سے بلونگ کرتا ہے تو kudol initiative بھارت کے مڑی پور سے بلونگ کرتا ہے kudol initiative کا ساب دیکھتا ہے kudol کا gift تو kudol کا عرصہ کیا ہو گیا gift یہ initiative your all to your all y-a-a-l-l یہ ایک NGO ہے یہ اس کا initiative ہے اس میں کیا ہوتا ہے coronavirus کے دوران lgbt community کو support کرنے کے لئے kudol initiative launch کیا گیا تھا your all NGO کے دوران اس initiative کو united nation نے top 10 initiatives میں select کیا ہے covid-19 کو combat کرنے کے دوران تو آپ پید رکھئے گا میں نے آپ کو اس دن پہلے ہی بتایا تھا انڈیا کی پہلی فوٹبال transgender team مڑی پور سے بلاؤں کرتی ہیں اور اسیلی مڑی پور نے دو quarantine center بھی اولاد کروائے تھے transgender community کے لئے آپ اتنا یاد رکھیں گے بات کریں اگر پہلے مڑی پور کی تو آپ اہاں map میں دیکھے مڑی پور مڑی پور کے CM ہے N.P.R.N. سنگھ اور یہاں کی جو governor ان کا نام ہے نظمہ ابتولہ تو دونوں کا نام N سے ہے مڑی پور اپنی ایک جھیل کے لئے فیموس ہے لوگ ٹک لیک لوگ ٹک لیک میں ہی ورڈ کا ایک ماتر تیرتہ ہوا نیشنل پارک کیبول لامجھاؤ نیشنل پارک اسٹھت ہے یعنی ورڈ کا only floating نیشنل پارک کیبول لامجھاؤ نیشنل پارک مڑی پور مڑی پور میں اسٹھت ہے لوگ ٹک لیک پر کیونکہ اب یون نے سیلکٹ دیا ہے کڑول یونیشنیٹیو کو تو بات کرتے ہیں یونیٹی نیشن کی تو 24 اکٹوبر 1945 میں یونیٹی نیشن کی اسٹھاپنا ہوئی تھی ہیڈکوٹر کہاں اس کا تو نیو آرک میں اس کا ہیڈکوٹر ہے سیکرٹی جنرل کون ہے انتونیو گوتر ایس اس کے سیکرٹی جنرل ہے یونیٹی نیشن میں ٹوٹل 193 میمبر ہوتے ہیں پلس 2 آبزرور ہیں اس کے لئے میں اتا دوں ریسنٹلی انڈیا نے ٹی ایس تریمورتی کو اپنا پرماننٹ ریپریزیڈنٹیو بنایا ہے کہاں پہ یونیٹی نیشن میں انہوں نے سید اکربوددین جی کی جگہ لی ہے سید اکربوددین جی وہ دن پہلے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں اپریل 30 کے آس پاس ٹی ایس تریمورتی جی کو ورڈ کا ہائیسٹ پیڈ فیمیل ایتھلیٹ کون منہ ہے تو ورڈ کا ہائیسٹ پیڈ فیمیل ایتھلیٹ بن گیا ہے ناومی اوساکا 37.4 ملین ڈالر پر ایئر کی انکم کے ساتھ ناومی اوساکا ورڈ کی ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ بن گئی ہیں انہوں نے سیرینہ ویلیمز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سیرینہ ویلیمز 36 ملین کماتی ہیں پر ایئر ناومی اوساکا بیلونگ کہاں سے کرتی ہیں تو جاپان سے یہ ایک فیمیش ٹینیس پلیئر ہے تو آپ پہ دکھے گا جاپان سے بیلونگ کرتی ہیں اور جاپان کے بیسے میں ایک اور نیو چرچہ میں ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے گا جاپان نے ریسنٹلی اسپیس ڈیفنس یونٹ جس کا نام ہے اسپیس دیفنس یونٹ ڈیولپ کی ہے جس کا نام ہے اسپیس آپریشنز اسکوارڈرن تو اس کا اسپیس آپریشن اسکوارڈرن کام کیا کرے گی جو جیپنیز سیٹلائٹ ہیں جو پرتفی کی کچھا میں چکر کاٹ رہے ہیں ان سبھی کا ویدیسی دیسوں سے رکشہ کریں گی ان کو پروٹیکٹ کریں گی تو اسپیس آپریشنز اسکوارڈرن جاپان کی ایک اسپیس دیفنس یونٹ ہے اور جاپان کے ایمپرر کا نام اس لئے فیمس ہے کیونکہ ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں تو ورطمان میں ایمپرر بن گئے ہیں نرو ہیتو انہوں نے پرانے ایمپرر اکی ہیتو کی جگہ لی ہے اور جاپان کا نیا ایرہ بگن ہو گیا جس کا نام ہے ریوہ ایرہ تو جاپان سے ریلیٹیڈ اتنے فیکٹ ایمپورٹٹ ہیں آپ پیدا رکھے گا نیسٹ کوشن ہے آپ کو تینا ہے کر ریٹنگ ایجنسی کے انصار انڈیا کا کروڈ آئل ایمپورٹ فینانسیل ایر 21 میں کتنے پرسنٹ ڈیکلائن ہو جائے گا تو کر ریٹنگ انصار انڈیا کا کروڈ آئل ایمپورٹ 8.9% کا ڈیکلائن فیز کرے گا آپ پہ رکھے گا جو فینانسیل ایر 20 ہے اس میں کہا ہے کر ریٹنگ نے انڈیا کا کروڈ آئل ایمپورٹ 9.4% کم رہا ہے لاشٹ ڈیئر سے تو آنے والے ورس کے لیے انہوں نے کہا ہے 8.9% کروڈ آئل ایمپورٹ میں کمی آئے گی یہ کیوں کیونکہ لاؤڈ آن چل رہا ہے اور ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اس لیے کروڈ آئل ایجنسی نے ایسی گھوشنا کی ہے کروڈ آئل ایمپورٹ کی بات کریں تو کروڈ آئل ایمپورٹ فل فارم کیا ہے کروڈ آئل ایمپورٹ دیشن آف انڈین ایکسپورٹ آئرگنیزشن انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کا ایکسپورٹ 20% سے ڈکریز ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ نیچرل گیس یعنی انڈیا کے گیس کا پروڈکشن 18.6% ڈکریز ہو جائے گا کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے انڈیا کے کروڈ آئل کا پروڈکشن میں نے آپ کو کتنا بتایا تھا ڈکریز ہو جائے گا تو 6.35% کروڈ آئل کا پروڈکشن ڈکریز ہو جائے گا یہ سارے فیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھے اور آج کروڈ آئل کا ایمپورٹ انڈیا میں نیکسٹ یر 8.9% ڈکریز ہو جائے گا تو یہ سارے فیکٹ آگے درکھیں گے اس کے لیے بات کریں گے کروڈ آئلیٹنگ کی تو کریڈٹ انالیسیس انڈ ریسرچ کوششن ہے آپ کو بتانا ہے موہد بغیل ایک فیماس انڈیاں ایکٹر ہے ریسنٹلی ان کا نیدھن ہو گیا کینسر کے کرر یہ کس بھارتی اسٹیٹ سے بلاؤگ کرتے تھے تو موہد بغیل آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی مووی میں انہوں نے چھوٹے چوتری کی بھونگیا نکھائی تھی سلمان کھان کے ساتھ اور ان کی لاشٹ مووی کا نام تھا جباریا جوڑی پر نیتی جوپڑا کے ساتھ ایکٹنگ کی تھی یہ یوپی کے مطورہ کے رہنے والے تھے ریسنٹلی کینسر سے ان کا نیدھن ہو گیا موہد بغیل جی کا تو ابھی رکھیں گے نیٹھ کوششن ہے کس نے کوویڈ نینٹین کیس کے دوران کمفرٹیبل ماسک ڈلپ کیے ہیں تو کوویڈ نینٹین کیس کے دوران کمفرٹیبل فیس ماسک ڈلپ کیے گئے ہیں سی اینس کے دوران سینٹر فور نینو اینڈ سوفٹ میٹر سائنس جو کی بینگلورو مستیت ہے اور دیپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندرگت سی اینس ایک آرٹونومس باری ہے ریسنٹلی اس نے کمفرٹیبل فیس ماسک بنایا ہے آپ سبھی کو پتا ہے لوگ فیس ماسک اس لیے بھی نہیں پہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہیں اور کئی بار اچھنگ ہوتی ہیں اس لیے وہ فیس ماسک نہیں پہنتے ہیں ریسنٹلی سی اینس نے کب کے آکار کے فیس ماسک بنایا ہے جو کافی آرام دائک ہیں اور لوگوں کو کوویڈ نینٹین سے نپٹنے میں مدد کریں گے تو اس کے لیے سی اینس نے بینگلورو کی ہی ایک مینوفیٹرنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے کیمیلیا کلوڈنگ لیمٹیڈ اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اور یہ کیمیلیا کلوڈنگ لیمٹیڈ پر ڈے ایک لاکھ ماسک کا مینوفیٹرنگ کرے گی تاکہ لوگوں کو آسانی سے لو کاشٹ پہ یہ ماسک پروائیڈ کیا سکیں تو آپ ایک دیکھے گا اس سینٹلی بینگلورو بیشت سی اینس یعنی سینٹر فور نینو اینڈ سوفٹ میٹر سائنس نے کمپٹیبل فیس ماسک کا نرمار کیا ہے نیچ کوشن ہے آپ کو بتانا ہے پی ایم ای ویدیا پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹ ٹیچرز اور ان کی فیملی کو سائیکولوجیکل سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لئے کوویڈ نائنٹین کرائیسز کے دوران کون سا انیشیٹیو گورنمنٹ کے دورہ لانچ کیا گیا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا نے منو در پر انیشیٹیو لانچ کیا تھا پی ایم ای ویدیا پروگرام کے تحت اور پی ایم ای ویدیا پروگرام کس لئے لانچ کیا گیا تھا ڈیجیٹل اور آن لائن ایڈوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لئے پی ایم ای ویدیا پروگرام لانچ کیا گیا تھا آدھ نربھر بھارت ابھیان کے انترگت آپ کو یاد ہی ہوگا فنانس منسٹر نرلہ سیتار رمجی نے اس کی گھوشنا کی تھی منو در پر انیشیٹیو کی کیونکہ جو سٹوڈنٹ ہیں ٹیچرز ہیں وہ کافی زیادہ ایموشنل اور مینٹل پریسر فیس کر رہی ہیں کووی نائنٹین کرائسیس کے دوران تو ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ دینے کے لئے منو در پر انیشیٹیو لانچ کیا گیا تھا پی ایم ای ویدیا پروگرام کے انترگت ہی تو آپ 4.2 TBPS فیس کی ہے تیرہ بیٹ پر سیکنڈ یہ سپیڈ ایسی ہے کی آپ ایک سیکنڈ سے بھی کم سمی ہے فل ایسی سپیڈ سپیڈ مووی جو دونلوڈ کر سکتے ہیں کاس ہمارے انڈیا میں اس دس پرسنٹ بھی آنے لگے تو میری ویڈیو اپلوڈ کرنے 76.6 کلومیٹر کا ایک آپ ٹیو بھی بچھایا تھا اور اس کے دوارہ اس سپیڈ کو چیک کیا تو آپ دیکھے آسٹریلیا میں ریسی مل جائے گی ورڈ کی لارجسٹ کورل ریف آسٹریلیا کی کوئنس لینڈ والے در پہ آتی ہے آپ رکھے گا اور کورل سی یہ پہ ہے کس کنٹی نے اسلام فو بیہ ایشو پر انڈیا کا سپورٹ کیا ہے اسٹرانگلی اسٹرانگلی ایسی کی ورچول میٹنگ ہوئی تھی اس میں انڈیا کا سپورٹ کیا ہے اسلام فو بیہ ایشو پر مالدیب نے مالدیب نے کہا ہے یہ فیچولی انکریکٹ ایشو ہے جو انڈیا میں 20 کروڑ سے اوپر مسلمان رہتے ہیں جو پاکستان کی پاپلیشن سے بھی زیادہ ہیں تو ان لوگوں کا رہنا مسکل ہو جاتا ہے اس لئے مالدیب عرب امیرات کی راجکماری لطیفہ بن محمد المقدوم ان کے ٹوٹر ہنڈل سے بھی یہ اناؤس ہوا تھا کہ انڈیا میں اسلام فو بیہ چل رہا ہے تبلیغی جماعت نے کرونا وائرس جو ادھر ادھر رسپیٹ کیا تھا اس کی ویسے ایسا ہو گیا تھا بعد میں UAE کی راجکماری نے کہا ان کا ٹوٹر ہینڈل جو ہے ایسا ہو گیا میں بتات دوں ریسنٹلی OIC کی ورچول میٹنگ چل رہی تھی اس میں پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا میں اسلام فو بیا چل رہا ہے لوگوں کا جینا مسکل ہو رہا ہے تو مالدیب نے اسٹرونگ طریقے سے انڈیا کا بچاؤ کیا اور کہا پاکستان 69 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی ہیڈکوٹر ہے جیدہ سعودی عرب میں اور اس کے سیکرٹی جنرل ہے یوسیف ال اوثائی مین یوسیف ال اوثائی مین سیکرٹی جنرل ہے جو سعودی عرب سے بلانگ کرتے ہیں نیش کوشن ہے آب کو تانا ہے ساؤ ایسیا ریزن کے لیے ورلڈ بینک نے ریزن کلائمیٹ چینج اور ڈیجاشٹر مینیزمنٹ کی ریزن ساؤ ایسیا کے لیے عباس جہا جہا جی اور یہ جو نام ہیں انسولا کانت ریزن وائس پریسیدنٹ اور چیف اکنومیس اپوائنٹ کی گئے جنہوں نے پینلوپی گولڈ بلڈ کی جگہ لی جی انڈین اکنومیس ہیں اور 2001 سے ہی ورلڈ بینک کے ساتھ کاری رہت تھے بات کریں جلائی 1944 میں ورلڈ بینک کی اس ورلڈ بینک میں واشنگٹن ڈی سی میں اور اس کے پریسیڈنٹ کون ہے ڈیوید میل پیس بات میں نے آپ کو بتا دیا مزدور واپس آئیں گے یوپی تو ان سب کو جواب دینا ہے اس لیے مائیگرنٹ کمیشن یعنی پراوازی آئیوک ساپنا اتر پردیس سرکار نے کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی پہلے اتر پردیس سٹارٹ اپ فنڈ بھی انہوں نے ملکے تاکی نئے نئے سٹارٹ اپ جنریٹ کر سکیں اور جو مائیگرنٹ پٹیل ہیں کون یہاں کی گوورنر انڈیا کا فرسٹ فیمل چیپ منسٹر سوچیدہ کرپلانی وہ بھی یوپی کی چیپ منسٹر بنی تھی اور انڈیا کی فرسٹ فیمل گوورنر بھی یوپی کی بنی تھی سرونجی نائیدو ان دونوں کا نام پیاد رکھیں گے یوپی میں ایک مات نیشنل پارک دودھوا نیشنل پارک یوپی کی کی پیٹل جو لف نو ہے یہ گومتی نادی گٹر پہ اپنے بھی یاد رکھے گا ارث کا مگنیٹک فیلڈ افریقہ اور ساؤ امریکہ کے بیچ میں وی خورا ہے اگر افریقہ اور ساؤ امریکہ ساؤ امریکہ کے بیچ میں دھیرے دھیرے ارث کے اور بھاگوں میں بھی ہوگا اس سے کیا ہوگا جو ہمارے سیٹلائیٹ چکر کٹ رہے ہیں وہ پرتوی کی کچھا کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اس سے ہمارے موبائل نہیں چلیں گے لیٹ ٹاوپ چلے اور گورنر کون ہے زگدیب دھنکہ یہاں گورنر ہیں آپ یاد رکھے گا ٹی بورڈ کا اور جوٹ بورڈ کا دونوں کا ہیڈ کٹر کھول گتہ میں ہے یہ جو